یہ یونیپارم کے ٹیکس تک لگا ہوا ہے یونیپارم کے ہم تلوا کے دیں گے ان کو یونیپارم کے پیسے لگا رہے ہیں اپنے یونیپارم کون دے گا کورمنٹ دے یا ان کے دانہ دے ہمارے دے پیسے کٹ رہے ہیں یونیپارم کے السلام علیکم ناظرین میں ہوں عاشق علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے خیالات ناظرین آج میں بات کرنے والا ہوں ایک ایسا موضوع کے اوپر کہ جس کے اوپر بات کرنے سے لوگ کتراتے ہیں یا اگر کوئی شخص اس ٹوپک کے اوپر بات کرتا بھی ہے تو اس کے اوپر پابندیاں لگا دی جاتی ہے جی ہاں ناظرین میں بات کر رہا ہوں کے الیکٹرک ایک ایسے مافیا کی عبارے میں کہ جو کراچی کے اندر سرگرم ہے جو کراچی کی عوام کو کھلم کھلا سرعام لوٹ رہا ہے لیکن اس کا احتساب کرنے والا کوئی نہیں اس ادارے سے پوچھنے والا کوئی نہیں کہ کراچی کے عوام کے ساتھ ایسا ناروہ سلوٹ کیوں کیا جا رہا ہے فیول ایڈجسمنٹ کے نام پر اپنے یونیفارم کی فیز کے نام پر عوام کو لوٹ رہا ہے کراچی کی عوام کو اشتیال انگیز ہونے پر مجبور کر رہا ہے آپ نے دیکھا آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے کرنگی کی اندر لوگ اشتیال انگیز ہوئے اور توڑ پھول کی نورت نازم آباد میں بھی ہمیں ایک الیکٹرک کی آفیس پر یہ تمام کاروائیاں ہمیں نظر آئی یہ کاروائیاں ہوں گی اور اشتیال انگیز ہوتے رہیں گے لوگ کیونکہ آپ آور چارجنگ کر رہے ہیں فیول ایڈجسمنٹ کے نام کے اوپر اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ فیول ایڈجسمنٹ دیکھیں سب سے پہلی چیز جو یہاں پر اہم ہے جو ضروری ہے کہ سمجھی جائے وہ یہ ہے کہ آپ کا جو بھی یونیٹ ہوتا ہے وہ فکس ہوتا ہے کہ اگر آپ سو انڈر سو استعمال کر رہے ہیں تو ایک مخصوص یونیٹ ہوگا یا وہ سات روپے کا ملے گا یا آٹھ روپے کا ملے گا اس چیز کو سمجھنے کے لیے آپ اس طریقے سے دیکھیں کہ ایک انڈا ہر شخص کو یا تو وہ آٹھ روپے کا ملے گا یا وہ دس روپے کا ملے گا اب یہاں پر کے الیکٹرک نے ایک الگی قانون نافذ کیا ہوا ہے وہی ایک یونیٹ کسی کو سات روپے کا دے رہے ہیں کسی کو گیارہ روپے کا دے رہے ہیں اور کسی کو تریس روپے کا دے رہے ہیں اس حساب سے اگر کوئی شخص سو یونیٹ کا جو بل استعمال کر بھی لیتا ہے تو ایک شخص وہ گیارہ روپے کے حساب سے پی کرتا ہے یعنی ایک انڈا ایک شخص کو گیارہ روپے کا دے رہے ہیں کسی کو تریس روپے کا دے رہے ہیں یہ اندھی مچائی ہوئی ہے حالانکہ یہ یونیٹ جو ہوتا ہے وہ فکس ہوتا ہے فیول ایجسمن کے نام پر عوام کے ساتھ دوکھا کیا جا رہا ہے اگر آپ بڑھانا چاہ رہے ہیں تو بھائی اچھا میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ الیکٹرک کس طریقے سے ابھی بلنگ کر رہی ہے اور آپ کو یہ چیزیں میں بتاؤں ایک شخص ہے میرا دوست ہے میرا اپنا جاننے والا ہے پرسنل اس کی دکان ہے اس نے لی ہے اور اس کے اوپر اس نے میٹر لگوایا ہے حالانکہ وہ کسی وجوہات کی بنیا پر اس دکان کو رن نہیں کر سکا مگر کے الیکٹرک چونکہ ظاہر ہے ان کا میٹر لگا ہوا ہے وہ ان کے چارجز وصول کرتی ہے چار سو روپے مانا بل آجاتا تھا اور یونیٹ انہوں نے لکھا ہوا تھا کہ زیرو ہے مگر آپ فیول ایجسمنٹ کے نام کے اوپر حالانکہ یونیٹ زیرو لکھا ہوا ہے پھر بھی اس دکان کا بل چھ ہزار روپے ڈالا گیا ہے یہ چھ ہزار روپے کس کے خاتے میں ڈالے گئے اور یہ کیوں ڈالے گئے جب آپ نے لکھا ہے آپ کا ادارہ خود آپ کا نمائندہ یہ نوٹ کر کے گئے کہ اس کے اوپر کوئی ریڈنگ نہیں آئیے زیرو یونیٹ استعمال ہوا ہوا ہے پھر بھی آپ چھ ہزار روپے کا اس کے اوپر بل ڈالنے کیا یہ عوام کے ساتھ زیادتی نہیں ہے کیا یہ کراچی کی عوام کے ساتھ زیادتی نہیں ہے اسی طریقے سے کراچی کی ہر شیری کو رولایا جا رہا ہے اور ہر شیری کو ایک الگ بلنگ ایک شخص آیا ہوا تھا اس کے پاس سات روپے کا یونیٹ ہے اور ایک شخص گیارہ روپے کا یونیٹ ہے اچھا ایک اور نہیں اسکیم انہوں نے یہ کی ہوئی ہے انہوں نے اناؤنسمنٹ کروا دی اشتیال انگیز جب لوگ ہوئے ہر جگہ توڑ پھور ہوئی کہ بھائی یہ فیول ایجسمنٹ تو ہم نہیں دیں گے ہم کیوں دیں کسی چیز کا تو جو ہے نا وہ کراچی الیکٹرک نے اناؤنس کروایا کہ جناب جن کے دو سو سے کم یونیٹ استعمال ہوئے ہیں ان کے اوپر فیول ایجسمنٹ چارجز نہیں لگیں گے مگر ہم نے دیکھا میں خود گیا ہوں وہاں تصدیق کرنے کے لیے تو لوگوں سے جو ہے نا وہ لے رہے ہیں اور ایک الگ کہانی وہاں پر چلائے جاری ہے کہ جناب آپ یہ بل بھر دو اگلے مہینے نہیں آئیں گے اگر آپ یہاں بھرو گے نہیں آپ وہ کم کر رہا ہوگے تو اگلے مہینے یہ ڈالتے رہیں گے یہ اپنا کھاتا یعنی کہ جو ان کے وہاں ایجنٹس بیٹھے ہیں وہ یہ آپ کو انشور کروا رہے بھرنا تو آپ نے ہر حالت میں تو میں حکومت سے یہ پوچھنا جاتا ہوں حکومت سن سے اور وہ ادارے جو اکاؤنٹیبل ہیں ان لوگوں کو پوچھنے کے میں ان سے یہ سوال کرتا ہوں کہ کیوں یہ گھنڈا گھتی کی جاری ہے کیوں یہ پیسے وصول کیے جاری ہیں ایک طرف آپ اعلان کروا رہے ہیں کہ جناب آپ کے فیول ایجسمنٹ کے چارجز ختم کیے گئے ہیں تاکہ اشتیال انگیزی ختم ہو اور دوسری جانب آپ وہاں عوام کو ایک دھوکہ دے رہے ہیں کہ نہیں بل تو آئے گا چاہے آپ آج کھٹوالو یا پرسو کھٹوالو تو یہ ایک کراچی کی عوام کے ساتھ سرہ سر زیادتی ہے کراچی کے عوام کو دھوکہ دیا جارہا ہے کراچی کے عوام کے ساتھ زیادتی کی جاری ہے میں حکومت سن سے یہ درخواست کروں گا اور ہمارے جو ادارے ان سے درخواست کروں گا کہ اس ادارے کو اکاؤنٹبل کیا جائے اس سے پوچھا جائے کہ کیوں الگ الگ بلنگ کی جاری ہے کیوں کسی ایک گریب کو سات روپے کا وہ یونٹ دیا جارہا ہے کیوں کسی کو تئیس روپے کا وہ یونٹ دیا جا رہا ہے اور کیوں کسی کو چھپیس روپے کا وہ یونٹ دیا جا رہا ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے اس کے خلاف ہم اور آپ اگر آپ کا بھی یونٹ کسی کے ساتھ تبدیل ہو رہا ہے آج جائیں ان سے سوال کریں کہ یہ یونٹ کس بحاب پر آپ نے دیئے اور آپ ان کے ویڈیوز بنائیں اور آپ ان کو دکھائیں کہ کس طریقے سے آپ یہ غلط کام کر رہے ہیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ تب تک دیجئے مجھے اجازت اللہ حافظ